اسلام علیکم ناظرین دے سی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئین ازر ڈالتے ہیں آج کی حصوصی ریپورٹ کی جانب امریکی ریاست ورجینیا میں پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن نے امریکہ میں نے آنے والے صفیق رزوان سیج شیخ کے ازاز میں کمیونٹی کی کسی تعداد کو مدو کر کے ایک میٹ اینڈ گریٹ کا احتمام کیا جس میں سیاسی و سماجی لیڈرز ساجد تاڑر آئیشہ خان اور نائلہ آلم کی خصوصی انٹری نے حاضرین کی خوشی کو دو والا کر دیا مزید بتا رہے ہیں واشنگٹن سے بیرو شیف فضل خالق اپنی اس ریپورٹ میں اگر امریکہ تعلقات کو بہتر بنانے سیاسی سماج اور ہر مقاتبے فکر کے افراد کو ایک بلیٹ فارم تلے جمع کر کے یقصہ مواقع فراہم کرنے میں پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن کا کوئی احسانی نہیں گزرشہ روز پھر پاکستان واشنگٹن ڈی سی کے کارہائے نمائیں اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے خدمات سے سرشار جذبات لیے رضوان سائید جے کے اعزاز میں ایک میٹ اینڈ گریٹ تقریب کا احتمام کیا گیا پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن جس کا مقصد صحافتی ذمہ داریوں کمیونٹی ورڈ اور پاکستانی سفرک خانے میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو اولین تردی دے کر حل کر کے امریکہ میں اتحاد و یگانکت کی اعلیٰ مثال قائم کرنا تھا تقریب کا آغاز مکانی ہوتل میں کیا گیا جہاں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ ہر مقاتبے فکر کے افراد نے کسی قعدات میں شرکتی قریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم فورٹرم ساجد طارد نے اپنی تقریب کا آغاز پنجابی کلچر کو رنمایہ کرتے ہوئے کیا اس موقع پر نارڈ سینٹرل ڈائریکٹر وائس آف امریکہ آئیشہ نیبی جنرل فائیو سے احسوسی گفت کو کرتے ہوئے پاپا کی اس ایونٹ کو کچھ یونس رہا اس طرح کے جو ایونٹ سے وہ ظاہر ہے کہ کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ایک تو کمیونٹی مل کے بیٹھتی ہے اور پھر یہ کہ اس ایونٹ میں پورے امریکہ سے لوگ آئے تھے جو سپیچز ہوئی جو ایمبیسیڈر نے کہا جو سٹینٹ اپارٹمنٹ کے او فشلز نے کہا تو اس ایونٹ سے جو ایک لوگوں میں اوینس بھی بڑھتی ہے اور بہت ساری خیدوں کے بارے میں ان کو معلومات بھی ملتی ہیں ریزیڈنٹ پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل آفیشلز کی موجودگی میں حل کروانا اور صحافتی میدان میں انٹرنیشنل لیول تک اپنا لوحہ بنوانا ہماری اولین ترتی ہے جو بالکل آج کے جو ہمارا ایمینٹ ہے – یہاں مقصد یہی تک قریب کے استطام پر امریکہ میں بہترین پرفارمنس پر پاکستان سمیت پاپا کی جانب سے سفینیر پیش کیا گئے اور پورتکالکڈر کے ساتھ ممانا ناکرامی کی دوازیہ بھی کی گئی اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہی دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این این جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرام سے دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزیٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمیں رکھئے اپنی دعاوں میں یاد اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ